موسیقی 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 کر رہے ہیں امید کی جاتی ہے کہ یہ اب ان کے معاشی حالت میں بہتری کے لئے کہ امید ایک امید کے کرن ثابت ہوگی آج ہماری بڑا خوش نصیب دن ہے کہ آج ہم پی ایم ایس سوسائیٹی کی طرف سے پاکستان میشن سوسائیٹی کی طرف سے دو سو بیس بکریوں کا جو ہے وہ ڈسٹیبیوشن کر رہے ہیں اور یہ دو سو بیس بکریان بائیس گاؤں ہیں یہاں پہ پی ایم ایس کے جہاں سے جو ویلیج ڈیولیمنٹ کمیٹیز نے مستحقین بینیفیشن جو ایڈنٹیفائی کیے ہیں ہر گاؤں سے دس اس طرح ٹوٹل بائیس گاؤں سے دو سو بیس لوگ ہیں مستحقین ہیں جن میں آج پی ایم ایس یہ بکریان ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں یہ بکریوں کے سب سے بڑا یہ فائدہ یہ ہے کہ یہ بکریان آگے چل کے ان مستحقین کے لیے یہ جو بینیفیشن ہیں ان کے لیے دودھ کا بھی سبب بنیں گی آگے چل کے یہ ان کے بچے ہوں گے بکریوں کے تو وہ کٹس جو ہیں وہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی آپرچنیٹی ہوگی کہ وہ اپنا لائیولی ہڈ اسے اپنے گھر کے آمدنے کے حوالے سے ہم کہہ لیں ذریعہ روزگار ان کے لیے ایک فراہم ہوگا کیونکہ لوکل یہاں پہ لوگ زمینوں میں کام کرتے ہیں تو ان کے پاس وافر مقدار میں چارہ بھی اویلبل ہے یہ پہلے اس بکریوں کے حوالے سے کاروبار سے بہت منسلک رہے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ان کی پال نہ کر سکتے ہیں مجھے پروں میں چار یو سی سے میں کچھ جسانے گھوٹھن جو اسکی موہین جے کمیونٹی حال ہیں کچھ جے کوہ نسان اسکی موہین جی دیکوریشن آئے اج جسان جے کوہ آئے سو تقریب انبسو وی بکریوں گھر رہے ہیں انہوں گھوٹھن میں جن گھوٹھن میں پاک مشنی سوسائٹی کم کرے بھی پاک مشنی سوسائٹی چار یو سی میں کم کرے بھی یو سی کھوڑی ہتھوں کو کھائی ڈیلی آر میں ایک سو پنجوی گھوٹھن میں کم کرے بھی جی کے گریب مستقمان ہوئے ہیں انہوں نے جیو ڈیولمنگ سیکٹر جگو پروجیکٹ آج جگو ساتھ کریں گیا اج جساں بسو وی بکنگ گیا باکے آس سے آس سے انشارہ جکے پر اسکیم ہونے پر ویلیج دے ہوا سکیم کندھا سیں آج جو پکریوں کی جو ڈسٹیو بیشن ہو رہی ہے پاک مشن جو سب سے ہو رہی ہے یہ ڈونر ہے اس کا جرمنی تو اسی لیے آج جو ڈیولیجر سے گاؤں ہیں گریب لوگوں کو انہوں کو دے رہے ہیں انہوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ جو وومن میں جو ڈسٹیو بیشن ہو رہی ہے وہ خود کا فعلت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے یہ آج بکریں دے رہے ہیں کل یہ بیائے کی بچے ہوں گے اس کو فروت کریں گے یہ ایک انہوں کا منشور مینیفیسٹ ہو ہے کہ ہر آدمی مگر ابھی بیماری ہم اس کو ایڈوانس ویکسن کر رہے ہیں اور ڈریور مر دوائی بھی پلا رہے ہیں جیسے اس میں کوئی بیماری نہیں آئے اسی لیے ہم ابھی ساتھ ساتھ ہم ویکسن بھی کر رہے ہیں اس کو اور دوائی بھی پلا رہے ہیں پاک مشن سوسائیٹی پاراں اج کھپرو تل کے دے گوٹ چفین دو ہالے پوٹوں میں برسات متاثرین جے کے مانو ہیں یا مانو دلل مانو غریب مسکین مانو جے کے ہیں ان کے موقتل بھکتن تے راشن یا مچھر دانیوں یا بجھے بھان جہوالے سام بدنوں کندہ رہے ہیں ہانے انگال کے سامور کھواتے ہیں انہاں غریب مسکین جے کے مانو ہیں انہیں ان کے مویشی جی کو مال جے کو آئے بکیریوں جے کے ان لیڈو ہیں اوے بٹھی ڈیجین تا اوے مال چارے وڈو تھیے انہیں میں ودی پھرتی ہیں تا جی انہیں جاں گھر میں خوشا لے چیسے گے سوشل ویل فلڈ ڈیپٹی ڈائریکٹر مصر واجے دلی میمون صاحب جی زیرے نگاہ بانی میں ہیتے جکوہ جن گھوٹھ میں ایڈو پروغام کرویا ہے مستق گھر جے کے ہیں انہوں مانو کے سیلیکشن کرے پاک مشن سوسائیٹی والا نے تے آہاں دوہا انہوں مانو کے بکیریوں پیوجن آئے انہوں مانو کے باکر سائیڈ کے سن ویدائیت انہوں نے ہوئے ہیں پاک مشن سوسائیٹی ایک تنظیم ہے وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو یہ بکریاں دے رہی ہیں کہ ان کے ماہول میں صدارہ آ جائے اور آگے ان کی زندگی بہتر ہو سکے میرا نام شمہ ہے اور میں پی ایم ایس میں ایزا سوشل موبلائزر جوپ کر رہی ہوں اور ہم جو ہے یہاں پر جو ہے دو سو بیس بینیفیشریز کو گوٹھ دیسٹریبیشن کریں پاک مشن سوسائیٹی کی طرف سے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سماجی اداروں کی ساتھ مل کر اپنے حصے کا کام کریں پروگرام میں گاؤں کے نیک مرد امان اللہ حالے پوٹو پاک مشن سوسائیٹی کے پروگرام مینیجر غلام مصطفی سنگراسی سماجی صدھارک ایم جمن کمبر رنجیت سنگھ محمد مبین نرمال داس میس شمہ اسسسٹنٹ سوشل ویلپیر آفیسر محمد فاروق کمبر او دیگر نے شرکت کی